بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکوی اس وقت مقبوضہ جمعو کشمیر سے پریشان کو نطلات موصول ہو رہی ہے ایک انیوزول ایک غیر معمولی ایکٹیوٹی ہے بھارتی فوج کی ان کی غیر معمولی نقل و حمل دیکھنے میں آ رہی ہے اور اس کی بنیاد پر افواہوں کا ایک بازار گرم ہے کہ اگزاکلی اس وقت کیا چل رہا ہے یہ میں صورتحال آپ کے سامنے رکھ دوں گا اور پھر اسی صورتحال کے نتیجے میں پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک غی غیر معمولی اور اہم بیان جاری کیا ہے اور ٹورٹس دی لیٹر پارٹ آف دی ویڈیو ہم ڈسکس کر لیں گے کہ گزشتہ پندرہ سے بیس روز میں ایک دعویٰ مختلف کوارٹرز کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ وزرعظم عمران خان اور جنرل کمر جاوید باجبہ کے درمیان حکومت اور فوج کے درمیان کشمیر اور بھارت کے معاملے پر جو ایک پیج موجود تھا ایک صفحہ تھا ان کے درمیان انڈرسٹیننگ موجود تھی وہ ختم ہو گئی ہے وہ صفح پھٹ گیا ہے اور اختلافات پیدا ہو گئے ہیں ایکزیکلی کیا صورتحال ہے اس میں کچھ میرے پاس اطلاع ہے میں آپ کے سامنے انڈرسٹیننگ میری کیا ہے وہ بھی میں شیئر کر دوں گا اور ایکزیکلی جو یہ سیچویشن ہے پاکستان اور بھارت کے معاملے پر میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں یہ اتنی فلویڈ ہے کہ کوئی بھی چیز ڈیفنیٹلی نہیں کہی جا سکتی جس قسم کے دعوے کیے جا رہے ہیں ان میں کتنی حقیقت ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں اپنی رائے بھی س سامنے رکھ دوں گا ایکزیکلی اس وقت کشمیر میں چل کیا رہا ہے پہلے میں آپ کو بتا دوں بھارتی میڈیا اس کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے وہاں پر جو سوشل میڈیا سارفین ہیں وہ گفتگو کر رہے ہیں اور ساتھ ہی جو ایون اب یہ جو گفتگو ہے وہ وہاں پر کشمیری لیڈرز اور جو ان کے پولیٹیشنز ہیں بھارت کے وہ گفتگو کر رہے ہیں اور یہ ساری گفتگو ٹریگر ہوئی ہے کہ گزشتہ دو روز میں تقریباً سو کمپنیز جو ہیں وہ فوج بھارتی فوج کی وہ پہنچی ہیں مقبوضہ وادی میں جمہو کے ایریاز میں اور ان کو مختلف علاقوں میں تائنات کیا جا رہا ہے ڈپلائی کیا جا رہا ہے کچھ ٹروپس کی موومنٹ اور ری انفورسمنٹ کی جا رہی ہے لائن آف کنٹرول پر جو موجود چوکیاں ہیں وہاں پر فوجی بھیجوائے جا رہے ہیں اور اس ساری صورتحال میں تین قسم کی افواہیں بہت زیادہ گرم ہیں پہلی افواہ یہ چل رہی ہے کہ بھارت جو ہے وہ جمہو کا ایریہ ہے اس کا جو سٹیٹس پانچ اگست دوہزار انیس کو ایک یونین ٹیریٹری میں تبدیل کر دیا گیا تھا اب اس کو باقاعدہ ایک ریاست بنا کر بھارتی ریاست کا اس کو درجہ دینے کی تیاری کی جا رہی ہے اور اس پہ کوئی ریاکشن آ سکتا ہے اس کو روکنے کے لیے یہ اضافی فوج بھیجی جا رہی ہے جو دوسری افواہ بہت زیادہ گرم ہے وہ یہ کہ جو وادی کا ایریہ ہے اس کو تین حصوں میں تقسیم کرنے کا پلان ہے مودی سرکار کا کہ کیونکہ صورتحال ابھی تک پانچ اگست دوہزار انیس کے اقدامات کے بعد کنٹرول میں نہیں آسکی تو اس کو فردر ایڈمنیسٹریٹیو ڈیویزنز میں تبدیل کر دیا جائے اور جو یونین ٹیریٹری ہے کشمیر کی جو انہوں نے بنائی ہے اس کو مزید تین حصوں میں تقسیم کر دیا جائے جو تیسری افواہ بہت زیادہ اس ساری صورتحال میں چل رہی ہے وہ یہ کہ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ بھارت ہمیشہ سے یہ کوشش کرتا آیا ہے کہ مقبوضہ جمہو کشمیر میں جو آبادیاتی تناسب ہے جو ڈیماغرفی ہے اس کو تبدیل کیا جائے یہ مسلم اکثریتی ریجن ہے اور یہاں پر آبادکاری کی جائے سیٹل کیا جائے سیٹلرز لائے جائے ہندو پندتوں کو لاکر یہاں پر آباد کیا جائے اور ان کی آبادی بڑھا کر مسلمانوں سے زیادہ کر دی جائے پانچ اگست کے بعد جس وقت آرٹیکل تھرڈی فائف اے کو بھی ایبروگیٹ کر دیا گیا اس کے بعد سے ڈومیسائل سرٹیفیکٹ جاری کرنے کا سلسلہ موجود تھا بہت زیادہ جو لینڈ جو پرچیس ہے اس میں زبردستی کہہ سکتے ہیں آپ وہ محول بنا دیا جائے جہاں پر کوئی شخص بیچنے پر مجبور ہو جائے ان کو الیگل ٹرانسفرز کر دیے جائیں ان کوششوں کے ذریعے آبادیاتی تناسب تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن اب جو کرنٹ سیچویشن چل رہی ہے اس میں ہندو پندت جو ہیں ان کا ایک مطالبہ تھا کہ ان کو وادی میں بھی جگہ دی جائے جہاں پر مجورٹی جو ہے اوور ویلمنگ مجورٹی وہ مسلمانوں کی ہے وہاں پر ان کو رہنے کے لیے جگہ فرام کی جائے تو تیسری جو بات چل رہی ہے وہ یہ کہ بھارت کی جو حکومت ہے مودی سرکار وہ یہ کوشش کرنے جا رہی ہے کہ ہندو پندتوں کو زبردستی لاکر آباد کیا جائے یہ ساری صورتحال ہے آپ کو معلوم ہے کہ جو انپریسیڈنٹڈ موومنٹ ہے پانچ اگست دوہزار انیس کو جب اقدامات اٹھائے تھے بھارتی سرکار نے جس میں انہوں نے انہوں نے انیکس کیا تھا یونی لیٹرلی یک طرفہ طور پر مقبوضہ جمعہ کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کیا تھا اس کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا تھا اس سے پہلے بھی تقریباً دو ہفتے اسی قسم کی موومنٹ دیکھنے میں آ رہی تھی کچھ ایمیجز ویڈیو فوٹیجز موصول ہو رہی تھی کہ ایک بڑی تعداد میں جو فوج ہے وہ مقبوضہ جمعہ کشمیر پہنچ رہی ہے اس کو چھپا کر رکھا گیا تھا لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ اطلاعات سامنے آ گئیں اس حوالے سے جو کلیریفیکیشن دینے کی کوشش کی گئی ہے بھارت کی پولیس کی طرف سے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت ریاستی انتخابات ہو رہے تھے بھارت میں ویسٹ بنگال کے ایریا میں یہاں سے اس وقت مقبوضہ جمعہ کشمیر سے بڑی تعداد میں فوج کو موو کیا گیا تھا وہاں پر سیکیورٹی کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے اب اس کے اوپر ایک کاؤنٹر نیرٹیف جو موجود ہے جو ایک بہت زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات یقین کرنے کے قابل اس وجہ سے نہیں کہ ایک سرے سے ملک کے ایک سرے سے مقبوضہ جمعہ کشمیر سے اتنی بڑی تعداد میں فوج کو موو کرنے کا پینڈیمک کے دنوں میں اخراجات اپنی سائیڈ کے اوپر ہیں لیکن اس میں ایک تھریٹ موجود ہے ایک ریجن سے دوسرے ریجن جب یہ فوجی موو کریں گے بھارت میں جو کرونا وائرس کی صورتحال چل رہی تھی اس کے دیکھتے ہوئے یہ ممکن نہیں نظر آتا کہ یہاں سے فوج موو کی گئی ہو اور جو ایڈیشنل کمپنیز پہنچ رہی ہیں وہ تقریباً سو پہنچ چکی ہیں اور سو کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ہنڈرڈ ایڈیشنل کمپنیز فوج کی وہ ابھی راستے میں ہیں اور آنے والے دنوں میں وہ بھی پہنچ جائیں گی ان کو تائنات جو ہے وہ نہ صرف وادی جمعوں کے ریاض میں بلکہ لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری کے پاس بھی بھیجوایا جا رہا ہے اس ساری صورتحال پر پاکستان کے دفترے خارجانے کیونکہ پاکستان کا اپنا ایک انٹیلیجنس گیترنگ میکنیزم موجود ہے اطلاعات جس قسم کیا رہی ہے پاکستان کا ہائی کمیشن دلی میں موجود ہے انہوں نے جو اپنی اسیسمنٹ بھیجی ہے اس کی بنیاد پر پاکستان کے دفترے خارجانے بیان جاری کیا ایک چیز اور درمیان میں ہوئی ہے جس کی وجہ سے جو رومرز ہیں جو افواہیں ہیں ان کو اور زیادہ ہوا ملی ہے جو مقبوضہ جمہو کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا کہ جتنی بھی ریاستیں ہیں وہاں پر جو سٹیٹس ہیں وہاں پر گورنر ہوتا ہے اور جو یونین ٹیرٹریز وہاں پر لیفٹیننٹ گورنر لگایا جاتا ہے اور اس کے پاس وہی اختیارات ہوتے ہیں جو سینٹر میں یا ملک کے لیول کے اوپر صدر کے پاس ہوتے ہیں تو لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا وہ دلی میں موجود ہیں اور انہوں نے بھارت کے جو وزیر داخلہ ہیں جو ان کے ہوم منسٹر ہیں امیت شاہ ان کے ساتھ ملاقات کی اور پھر اس کے بعد ان کی ملاقات ہوئی جو ان کے ہوم سیکٹری ہیں بڑی لمبی ان کی طویل نشست ہوئی ہوم سیکٹری ایک بھلا کے ساتھ اس کی بنیاد پر بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ مل کر کوئی پلان کر رہے ہیں وادی کا یا اس سارے ایریا کا سٹیٹس تبدیل کرنے کے لیے اور پھر اس کے بعد پاکستان کے دفتر خارجہ نے بیان جاری کیا انہوں نے کہا کہ داخلہ کی پکستانے کے لیے might be plotting further division, bifurcation and demographic changes in the indian illegally occupied jammu and kashmir to perpetuate its illegal occupation. No new instrument of occupation shall have any legal effect. India cannot change the disputed status of iioj and k as enshrined in the united nations security council resolutions nor can it force kashmiris پاکستان to accept illegal outcomes یہ واضح طور پر پاکستان نے ایک تو جو رومرز چل رہی ہیں ان تینوں کو ایڈریس کیا ہے کہ demographic changes جو آبادیاتی تناسب ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کے حوالے سے اطلاعات ہیں بائی فرکیشن جو فردر ڈیویزن ہے اس کے حوالے سے اور اس کا لیگل سٹیٹس تبدیل کرنے کے حوالے سے اطلاعات ہیں اس پر پاکستان نے ریاکٹ کر دیا یہ وہ موقف ہے جو پاکستان کا کنسسٹنسی کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے اس میں جو official سرکاری موقف ہے کوئی تبدیلی نہیں آئی جو چیزیں اس کے علاوہ گزشتہ دو مہینے میں چلتی نہیں دو سے تین ماہ میں ان کو ذرائع سے sources سے کوٹ کیا جاتا رہا اس میں ایک چیز اور اہم ہے ظاہر ہے کہ بہت زیادہ تفصیل ہے اس بیان میں لیکن میں وہ ایک operational part اور پڑھ دیتا ہوں for its part یعنی کہ اپنے طور پر پاکستان remains firm and its commitment to provide all possible support to the people of IIOJK for realization of their inalienable right to self-determination ایک ایسا حق کے خود ارادیت جو ان سے نہیں چھینا جا سکتا اس کے لیے پاکستان کشمیر کی کشمیری عوام کی حمایت جاری رکھے گا تو یہ صورتحال چل رہی ہے اب آ جاتے ہیں اس بات کی طرف جو بہت زیادہ دعوے کیا جا رہے ہیں کہ یہ ایک پیج پھٹ گیا ہے اب اختلافات موجود ہیں وزرعظم عمران خان اور جنرل کمر جاوید باجوا کے درمیان اس دعوے میں میں اپنی understanding بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کچھ اطلاع ہے وہ بھی رکھ دیتا ہوں ایک چیز میں نے جو ہے وہ اپنے ایک وڈیو میں کہی بھی تھی کہ ایک political cost ہوگی ایک سیاسی قیمت ہوگی جو چکانا ہوگی جو بھی شخص براجمان ہوگا پاکستان میں وزارت عظمہ کے عہدے پر خاص طور پر اس کو سیاسی قیمت اس کی پے کرنا پڑے گی کوئی بھی شخص کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی stated long standing طویل عرصے سے جو جاری policy ہے اس میں تبدیلی کی کوشش کرے گا اور ممکنہ طور پر وہ چاہے وہ کامیاب ہوتا ہے یا ناکام results نکلتے ہیں یا نہیں اس کو politicize کیا جائے گا اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی سیاست اس کا سیاسی کریئر ختم ہو سکتا ہے اس کے political party کا سیاسی کریئر ختم ہو سکتا ہے اور وہ بھول جائے کہ پھر وہ پاکستان میں دوبارہ حکومت کر سکتا ہے تو یہ political cost پر کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے عمران خان اور اس بنیاد کے اوپر وزارعظم عمران خان کا بیان جس کے اوپر بہت زیادہ بات کی گئی کہ انہوں نے باوجود اس کے ایک ریپروچمنٹ کی تعلقات کو بہتر normalize کرنے کی policy نظر آ رہی تھی گزشتہ تین چار ماہ میں خاص طور اس کے باوجود وزارعظم عمران خان نے جب انہوں نے telephone calls وہ لیتے ہیں اور وہ live گفتگو کا سلسلہ session چل رہا ہوتا ہے اس میں انہوں نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت یہ وقت نہیں ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کو normalize کیا جائے اگر اس وقت جب تک بھارت 5 اگرس 2019 کے اقدامات کو reverse نہیں کرتا تو بھارت کے ساتھ تعلقات normalize کرنا کشمیریوں کے خون سے غداری ہوگی پھر انہوں نے تاجک صدر کے آمد کے موقع پر جب ان کی گفتگو سامنے آئی اس وقت بھی انہوں نے تقریبا ایسی ہی بات کی اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا میں اس پر بھی وڈیو کی تھی کہ بھارت کے آرمی چیف جنرل منوج مکن نروانے انہوں نے دو روز گزارے مقبوضہ جمہو کشمیر میں سرنگر میں انہوں نے گفتگو کی صحافیوں کے ساتھ اور اس سے پہلے انہوں نے forward post کا دورہ کیا line of control پر اور وہاں پر انہوں نے اپنی فوج کو تیاری کا حکم دیا اس کے حوالے سے انہوں نے کھل کر بات کی اب اس ساری صورتحال میں آپ کو یاد ہوگا کرن تھاپر کو ایک انٹرویو دیا تھا مہد یوسف صاحب نے پاکستان کے قومی سلامتی مشیر انہوں نے واضح طور پر کچھ شرائط سامنے رکھی تھی اس انٹرویو میں پاکستان کی حکومت کی طرف سے کہ پاکستان کس صورت میں بھارت کے ساتھ بات کر سکتا ہے مجھے اٹلیسٹ اپنے طور پر جو تبدیلی ہے وہ نظر نہیں آتی اس ساری صورتحال میں آپ جاگر دیکھ لیں کرن تھاپر کو دیا ہوا انٹرویو مہد یوسف کا جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بھارت کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے ایک ٹیبل پر بیٹھ سکتا ہے اگر بھارت پانچ اگرس 2019 کے اقدامات کو ریورس کر دے جو کشمیری لیڈرشپ جیلز میں موجود ہے ان کو رہا کر دے وہاں پر ہیومن رائٹس جو ہیں جو انسانی حقوق ہیں ان کی خلاف ورزی نہ کی جائے جو ریسٹرکشنز لگی ہوئی ہیں پانچ اگرس 2019 آن ورڈز خاص طور پر ان کو ریلیکس کر دیا جائے یہ موقف اس وقت بھی تھا یہ موقف بعد میں بھی تھا اس درمیان کنفیوزن جو پیدا ہوئی وہ کنفیوزن جو بڑھ چڑھ کر بار بار نورمل کرنے کے حوالے سے تعلقات اس کی سٹیٹمنٹس دی گئیں جنرل باجوہ کی فروری دو یا تین تاریخ کا بیان ہو پھر اس کے بعد چار تاریخ کا بیان ان کا اس کے بعد جو اسلامباد سیکیورٹی ڈائلوگ ہے وہاں پر ماضی کو دفن کر کے آگے بڑھنے کی بات کی گئی وزیراعظم عمران خان کی جانب سے بھی تواتر کے ساتھ یہ کہا گیا کہ بھارت کے ساتھ تعلقات نورملائز کرنا چاہتے ہیں اور جب وہ سری لنکا گئے سری لنکا کے دورے کے دوران بھی انہوں نے وہاں پر جو بزنس کمیونٹی ہے جو ان کے بزنس مین ہیں ان سے گفتگو کرتے ہوئے بھارت کے ساتھ تعلقات نورملائز کرنے کے حوالے سے اب اس ساری صورتحال میں میں آپ کو اپنی انڈسٹینڈنگ بتا دیتا ہوں اور مجھے کیوں لگتا ہے کہ یہ دعوے غلط ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے جب یہ پالیسی کے طور پر بھارت کے خلاف بیان بازی کو ٹون ڈاؤن کیا تھا اور یہ سامنے اپنی شرائط رکھی تھیں اس وقت ایک ٹائم پیریڈ تھا جس میں پاکستان یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ بھارت کس قسم کا جواب دیتا ہے ڈپلومیسی پاکستان اور بھارت کے درمیان خاص طور پر ریسپریکل بیسز کے اوپر ریسپرسٹی پر ہوتی ہے کہ آپ کچھ اقدام اٹھاتے ہیں اس کے جواب میں اس کے بدلے میں دوسرا ملک کوئی قدم اٹھاتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ طلبی ہوئی ہے یہاں پر اسلامباد میں ہائی کمیشنر کی طلبی ہوتی ہے تو وہاں پر ڈلی میں وہ ہمارے ہائی کمیشنر کو طلب کر لیتے ہیں یہاں پر ان کے کسی سیکیورٹی اہل کار جو ان کا جو سٹاف ہے اس کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آئے تو ڈلی میں اور اگر ڈلی میں پاکستانی سٹاف کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آئے تو یہاں پر واقعہ پیش آتا ہے تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ ریسی پروسٹی پر چل رہا ہوتا ہے پاکستان نے اپنی شرائط سامنے رکھ دی اور کہہ دیا کہ ہم نارمالائز کرنا چاہتے ہیں بھارت نے بھارتی حکومت نے نرندر موڈی کی سرکار نے ان شرائط میں سے کسی پر بھی منوان علمال درامد نہیں کیا اس کی وجہ سے وزرعظم عمران خان مجھے لگتا ہے اور بہت زیادہ لوگ ہیں جن کا اپینین یہ ہے جو ویل انفارمڈ ہیں جو چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بنیاد ہے اور دوسرا کہ وزرعظم عمران خان اگر موجودہ صورتحال میں بھارت کے ساتھ نارمالائزیشن کی طرف جاتے ہیں جب بھارت پاکستان کی شرائط کو تسلیم نہیں کر رہا اور نئے سٹیٹس کو تسلیم کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ آپ ٹیبل پر اسی صورتحال میں بیٹھ جائیں جبکہ بھارت نے ریورس نہیں کی اقدامات پاکستان کی کوئی شرط نہیں مانی تو پھر وہ ایک نئے سٹیٹس کو کے طور پر اسٹیبلش ہو جائے گا اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو اس کے حوالے سے پھر یہ بھارت کہنے کے قابل ہوگا کہ ہم بائی لیٹرلی ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں تو جو پاکستان حاصل کر سکتا ہے وہ فارمل ٹاکس کے آغاز سے پہلے کر سکتا ہے ان دو وجوہات اور پولٹیکل پاسٹ نہ پے کرنے کے وجہ سے وزرعظم عمران خان ان کا ایک سختگیر موقف حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھنے میں ہمارے سامنے آیا ہے یہ ہیں تفصیلات اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ڈیولپنگ سچویشن ہے اس میں تبدیلی آ رہی ہے گزرنے کے ساتھ وقت کے اور جو مدید فوجیں پہنچ رہی ہیں ان کا اگزیکلی ارادہ کیا ہے نرندر موڈی جو ہے اس کی سرکار کس قسم کے اقدامات کرنے جا رہی ہے آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا دفتر خارجہ اس کے اوپر ایکٹیولی اس وقت جو ہے میٹنگز بھی چل رہی ہیں اس کے اوپر گفتگو بھی چل رہی ہے آنے والے دنوں میں اس میں اگر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جو یقیناً اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہونی ہے وہ اگلے دو سے تین روز میں ہو جائے گی انشاءاللہ میں اس پر نظر رکھوں گا آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گا اگلی وڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ